حضرت عبقر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بہتی قریبی دوست ہیں ایمان لانس پہلے بھی حضرت عبقر نے کبھی بھی سرابدہ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا حضرت عبقر نے کبھی بھی بوتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ بھی اس وقت میں جب پورے مکہ میں کفر تھا یہاں تک کہ عبقر گھر میں ایک کمرہ تھا جس میں بہت سارے بوت رکھے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی بھی اپنا سر ان کے سامنے نہیں جھکایا تھا شاہی مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں مال وہ وقت کا اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے عدد جس کا احسان ہے وہ ہے عبقر کا حضرت عبقر وہ شہابی تھے جنہوں نے پیارے نبی کے اس وقت میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ سائے کی طرح چلتے رہے اور اسلام کے پہلے خلیفہ بنے یہاں تک کہ رسول اللہ نے آپ کو صدیق کے لکب سے نوازا صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچائی پر چلنے والا سب سے پہلے جو مومن کہلائے وہ ہے عبقر سب سے پہلے جو صحابی کہلائے وہ ہے عبقر جنہوں نے حضرت بلال کو اجات کیا وہ ہے عبقر جنہوں نے اپنے کندوں پر حضور کو بیٹھایا وہ ہے عبقر پہلے مزاہد پہلے غازی پہلے خلیفہ پہلے نمازی ہر جنگ فتح ہو جائے گی بدر کی طرح اگر ایک دوست مل جائے عبقر کی طرح